موسیقی کیا ہی ہو اگر آپ کے پاس موجود چیز کبھی جلے ہی نہ گرافین ایک حیران کن مٹیریل ہے جسے دو ہزار چاڑ میں تریافت کیا گیا تھا یہ ایک باریک تری لائٹ بلب ہے اور یہ گرافین سے بنتا ہے ایک ایسی باریک تیہ گریفائٹ کی جو لیڈ پینسل میں عام طرف استعمال کی جاتی ہے ڈائیمنڈز اور گریفائٹ کاربن کی فارمز ہیں جو نیچر میں مختلف شکل و صورت میں پائی جاتی ہیں ڈائیمنڈز ہیران کن طرف سکت ہوتے ہیں جبکہ گریفائٹ نازک ہوتے ہیں گرافین میں گرافین کی ایٹمز ہیکزاغونل ارینجمنٹ میں موجود ہوتے ہیں تاکہ جب گرافین کو گریفائٹ سے علیدہ کیا جاتا ہے تو اس میں ہیران کن خصوصیات آ جاتی ہیں یہ محض ایک ایٹم کے بڑابر موٹا ہے اور تاریخ میں یہ دریافت ہونے والا پہلا دون ڈائیمنشنل سٹرکچر ہے گرافین کو دریافت کرنے کا عزاز اینڈر جین اور اس کے سٹورنٹس کو حاصل ہے ان سب نے مل کر اس گرافین سٹرکچر کو جس قدر ممکن ہو سکے بڑی بنانے کی کوشش کی کونسٹینٹن نوو سلوو نے گرافین میں یہ دریافت کیا ہے کہ گرافین فیلڈ ایفیکٹ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے جب اسے الیکٹرک فیلڈ میں رکھا جائے جین اور نوو سلوو کو دو ہزار دس نوبل پرائز مل چکا ہے سیلیکون اپنی فیلڈ ایفیکٹ ایبیلیٹی سے جانا جاتا ہے اور بہت سے ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ گرافین سیلیکون کی جگہ لے سکتا ہے ریسرچرز ایسے ٹیکنالوجی تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں گرافین بیزڈ مگنیٹک فیلڈ سینسر موجود ہو اور ایسے ہی سینسرز گرافین کو سیلیکون کاربائرز پر لگانے کے بعد تیار کیا جا رہا ہے یہ انسانی علم میں آنے والا سب سے بڑی داری مٹیریل ہے جو ایک سو اور پچاس گناہ زیادہ طاقتور ہے جو ایک سٹیل کی وزن کو پرداشت کر سکتا ہے یہ اس قدر لجکدار ہے کہ اسے اپنی اصلی حالت سے ایک سو بیس فیصد زیادہ گینچا جا سکتا ہے بدقسمتی کے ساتھ اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں مسال کے طور پر گرافین کو کبھی بند نہیں کیا جا سکتا ایک ایسی گوائز جسے کبھی بند نہ کیا جا سکے یہ یقین ہے کہ گرافین سے متعلق اصل بڑا مسئلہ اس کا کاروبار کرنا ہے کیونکہ سلیکون مارکیٹ میں سیمیکنڈکٹر چپس بنانے کیلئے استعمال کی جا رہی ہے گرافین کو مارکیٹ میں آنے کیلئے سب سے پہلے اسی سلیکون کے ساتھ کام کرنا ہوگا مجودہ پروڈکشن لائنز میں گرافین کو سلیکون سے بنے ہوئے سیمیکنڈکٹر پروڈکٹس میں استعمال کرنا ہوگا گرافین سے بنے ہوئے بولٹ پروف جیکٹس نارمل جیکٹس سے دس گنا زیادہ بہتر ہیں گرافین آج کے اس دور میں بیٹریز میں بھی استعمال کی جا رہی ہے اور یہ کسی بھی بیٹری کو پانچ سیکنڈ میں دوبارہ سے ریچارچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں گرافین سولر ہیٹنگ اور کولنگ یا ریڈیئیٹیو موڈز کی درمیان ایک سوچ کی طور پر کام کرتی ہے ایک ٹکنیک کے ذریعے گرافین میں پانی کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ اسے گرافین ڈسپرشن سٹیبل ہو سکیں اور اس سے بننے والا کنکری دو گنا طاقتور اور چار گنا وارٹر ریزیسٹنٹ ہوتا ہے اگرچہ گرافین آج مختلف شعبہ جات میں استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے گرافین کی قیمت سو ڈالر سے لے کر چار لاکھ پچاس ہزار ڈالرز تک ہو سکتی ہے جو کہ ایک پاؤن کے برابر ہے اس میں کچھ شک نہیں اگر کسی چیز کی قوالٹی بہتر ہو تو اس کی قیمت کچھ زیادہ ہی ہوگی